سو کروڑ روپے کی وصلی والے آروں پر سی بی آئی نے مہاراشر کی پورو گروہ منتری انیل دیشنوں کی خلاف ایف آئی آر درس کر لی ہے کینڈریا جانچ ایجنسی نے دیر رات ممبئین ناکپور سمیت مہاراشر کی بارہ ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی سنکرمند کے بڑھتے خطری کو دیکھتے ہوئے سی بی آئی کی ٹیم نے پی پی کٹ پھین کر چھاپا مارا ایک ٹیم نے ان کی ممبر سرکاری بنگلے میں چھاپا مارا جانکاری کے مطابق انیل دیشنوں کی فلحال ناکپور میں ہے اور وہاں بھی ایک ٹیم ان سے پوچھتاج کر رہی ہے سی بی آئی اس سے پہلے پورو گروہ منتری سے گیارہ گھنٹی کی پوچھتاج کر چکی ہے سی بی آئی کی ٹیمیں ناکپور کارٹول تتھا اندرستانوں پر دیشنوں کی نیواز پر چانچ کر رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ دیشنوں تتھا ان کے پریوار کے سدسیہ ناکپور ستھت ان کے گھر پر ہی ہے سیتہ بڑی پولیس کو دیشنوں کی نیواز پر سی بی آئی کی چھاپے ماری کی جانکاری دیر سے ملی جانکاری ملنے کے بعد پولیس کی ٹیم سرکشا کے لحاظ سے دیشنوں سے ناکپور ستھت نیواز ستھان پر تینات کر دی گئی بتایا جاتا ہے کہ آئی جی اور اترک مہا سنچالک ستر کے تین ادھکاریوں کے نیترتوں میں دیشنوں کے نیواز پر چانچ چل رہی تھی سی بی آئی کی ٹیم دو سے تین گاڑیوں میں آئی کہ اندری جانچ ایجنسی اس ماملے میں دیشنوں کے دونی جی سچیو کندن شندے اور سنجیو پلانڈے سے دس گھنٹے کی پوچھتاچ کر چکی ہے اس کے علاوہ ممبئی کی پورو پولس کمیشنر پرمبیر سیح اینٹیلیا کیس میں گرفتار سچین واجی سے پوچھتاچ ہوئی ہے ممبئی پولس کے پورو کمیشنر پرمبیر سیح نے انیل دیشنوں پر وسولی کے آروپ لگا کر ہائی کوٹ سے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی تھی جس کے بعد پاس اپریل کو ہائی کوٹ نے اس ماملے میں سی بی آئی جانچ کی آدیش دی دیئے تھے آدیش دیتی ہوئے ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ راج کے گروہ منتری انیل دیشنوں پر جو آروپ لگے ہے وہ بہت کمبھیر ہے ہائی کوٹ نے کہا کہ انیل دیشنوں پر مہاراش کے گروہ منتری ہے اور اس وجہ سے اس ماملے کی جانچ نشپکش ہونی چاہیے ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد انیل دیشنوں پر نے اپنے پت سے استفادی دیا تھا انیل دیشنوں پر راشترووادی کانگریس پارٹی کے کوٹے سے گروہ منتری تھی انٹلیا کیس اور سچین وازی ماملے میں سرکار کی اپیکشا کے انروپ نہیں نپٹنے کے بعد پرمبیر سیح کو سترہ مارش ممبئی پلس کمیشنر پت سے ہٹا دیا گیا تھا پت سے ہٹائے جانے کے بعد پرمبیر سیح نے بیس مارش کو راجپال بھگت سیح کوشیاری اور مکہ منتری ادھو تھاکری کو چٹھے لکی تھی چٹھے میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ دیشنوں نے پلس ادھکاری سچین وازی کو بار اور ریسٹورن سے سو کروڑ روپے کی وصولی کرنے کو کہا تھا گور طلب ہے کہ دیش کے سب سے بڑے ادھیوگ پتی مکیش امبانی کی آواز انٹلیا کے پاس اسی سال پچیس فروری کو ایک سندگ کار ملی تھی اس میں جیلیٹن کی بیس چھڑے برامد ہوئی تھی اس ماملے کی جانج شروعات میں ممبئی پلس کر رہی تھی لیکن اب اس ماملے کی جانج نائے کر رہی ہے نائے نے تیرہ مارش کو سچین وازی کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد سے اس کیس میں لگاتار نینے کھلا سے ہو رہے ہیں کیمرا پرسن اکلیش بھارت واج کے ساتھ دشاہٹوار بیسی نیوز سناکپور